بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 سپوک سیڈ نیو سٹول کیا گیا ہے نکل والا کرون کے اندر ہے اور اسی طریقے سے اب سائٹ سے بات کر لیتے ہیں سائٹ سے جی تو دوستو چین کا اور اس کے اندر نیو سٹول کیا گیا ہے فٹرہ جو ریل فٹرہ سے بیک کے فٹرہ دوستو یہ اس کے ریسٹور کیا گیا ہے اس کے پرانے سیکرینڈ ہیں بھلا بھی پینٹ کیا گیا ہے اور بیک کے جو جمپ ہے دوستو ریل جمپ جو ہے یہ بھی نکل کیا گیا ہے دونوں سیٹ ہینڈل جو ہے نیو سٹال کیا گیا ہیں بیک کے انٹی کٹر بھی نیو سٹال کیا گیا ہیں اور فرنڈ کے بھی اسی طریقے سے بیک کا جو مرگارڈ ہے ریل مرگارڈ یہ نیو سٹال کیا گیا ہے بیک لیڈ بھی نیو سٹال کی گئی ہے اب بات کر لیتے ہیں اس سائٹ سے جی تو اس سائٹ سے بھی بات کر لیتے ہیں انٹی کٹر بگرہ چاروں ہم نے نیو سٹال کر دی ہیں سیٹ ہینڈل یہ کے سائٹ پہ بھی ہم نے لگا دیا ہے سپورٹ کے لیے تاکہ سیٹ کو جب یہاں سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں تو سیٹ خراب ہو جاتی ہے سیٹ ٹیڑی ہو جاتی پترہ جس کی وجہ سے ہم نے یہ سپورٹ کے لیے سیٹ اینڈل لگا دیئے دونوں سائٹ پر اور سکتے ہیں کہ ڈرموں کو بھی ہم نے سان کرا دیئے نیٹ بول وغیرہ جتنے سارے زنگ کرا دیئے جو زیر میٹر بائک کے اوپر آتے ہیں اسی طریقے سے زنگ ہوتا ہے وہ زنگ کرا دیئے ہیں اس پوک سیٹ ہم نے نکل والا نیو سٹول کر دیئے بیک کا ریم بھی دوستو اس کا جو ہے وہ نکل ہوا ہے ریسٹور کیا گیا ہے اور سلنسر پٹی جو ہے دوستو یہ بھی ریسٹور کی گئی ہے نکل کی گئی ہے سلنسر اس کا اپنا اوریجنال جینوان ہے یہ بھی ریسٹور کیا گیا ہے پینڈ کیا گیا ہے اسی طریقے سے ہم بات کر لیتے ہیں سیٹ سے کہ کلچ کور مائنڈ کور اور ٹاپ کور ع period میں مائنڈ کیا گیا ہے لیکن بات کر کے مئر جیس میں esther گیا بیٹ کے مئر سنگ کے لیتے ہیں وہ جب اس کو کنٹ کریں گے جو اسے پہلے بائک کو سٹارڈ کریں گے اس کا ساونڈ سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی دوستو بائک ہماری سٹارٹ ہو چکی ہے ماشاءاللہ بہت بہرا ساؤنڈ ہے کوئی بھی آغاز نہیں ہے کسی بھی قسم کی صرف ہلکے سے ٹیپٹ لوس ہیں وہ ٹیپٹ جو ہے دھوڑی سی رمہ ہو جائے جب بائک ہماری رمہ ہو جائے کی رننگ پوری ہونے کے بعد پھر اس کو ٹیپٹ کامی ٹائٹ کر دیں اسی طریقے سے اب سلنسر کا ساؤنڈ چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ سلنسر کا ساؤنڈ بھی دوستو بہت پیارا ساؤنڈ ہے کوئی بھی آغاز نہیں ہے کسی بھی قسم کی اب بائک کو بند کریں گے اور اس کا خرچہ کیا ہوا ہے آپ سب دوستو ساتھ وہ بھی شیئر کریں جی تو دوستو یہ پوری بائک تیار کرنے میں ہمارا کیا خرچہ ہوا ہے وہ بھی آپ سب دوستو ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے انجن کے اندر دوستو کیا کیا کام ہوا ہے انجن کے اندر اس کے کیم گراری جس کو کیم سپوکٹ بھی بولتے ہیں کلیس پلیٹ ہیں رنگ پسٹن وال وال سیلیں اور کنیکٹیو راڈ ویٹ کے بیرنگ پچھ راڈ ہیں مکمل اس کا ٹوٹل جو ہے دوستو وہ انجن کا کام ہوا ہے اور باڈی کا بھی مکمل کام ہوا ہے باڈی بھی مکمل تیار ہوئی ہے تو دوستو اس بائک کے اوپر انجن اور باڈی کے اوپر جو دونوں میں کوسٹنگ آئی ہے جو خرچہ ہوا ہے پوری ریڈی کرنے میں دوستو وہ ہوا ہے ہمارا 48,500 روپے تو دوستو 48,500 روپے میں یہ بائک ہماری ماشاءاللہ ریڈی ہو چکی ہے آپ کو یہ بائک کیسی لگی دوستو کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیں آپ کا کوئی بھی کمنٹ سو دوستو کمنٹ بوکس میں لازمی نکھیں انشاءاللہ میں اس کا بھی اچھے اچھے جواد دینے کی کوشش کروں گا تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہو چینل کو لائک و سبسکرائب ضرور کر دیں ملتے ایک نئے ویڈیو میں جب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ